جیسے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ انڈسٹری میں زیادہ تر لوگ چادی شدہ ہوتے ہیں آج ہم چند ایسے ادھاکاروں کا ذکر کرنے والے ہیں جنہوں نے لوف میریج کی تھی نمبر ایک سبور علی اور علی انساری دونوں ہی پاکستان کے مشہور ادھاکار ہیں اور کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں سبور علی کے بہت سے ہٹ ڈرامے دیکھنے کو ملتے ہیں اور علی انساری بھی ایکٹنگ کرتے نظر آتے ہیں ایکٹنگ کے ساتھ سنگنگ میں بھی آج کل بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں ان دونوں نے بھی لوف میریج کی تھی دونوں میابیوی ایکٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ موڈلنگ بھی کرتے نظر آتے ہیں نمبر دو ہبا بخاری اور عریض احمد دونوں میابیوی انڈسٹری میں مختلف ڈراما سیریل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی لوف سٹوری کا آغاز بھی ایک ڈراما سیریل سے ہوا تھا جہاں پہ انہوں نے ایک ساتھ کام کیا اور عریض احمد کو ہبا پسند آگئی انہوں نے ہبا کے پوراں پرپوز کر دیا ہبا نے بھی پرپوزل اکسپٹ کر لیا اور دو ہزار بائیس میں ان کی شادی ہو گئی ان کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے اور اب تک یہ کافی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں نمبر دین منیب بٹ اور ایمن خان یہ دونوں بھی ڈراموں میں ایک ساتھ کام کرتے تھے اور ایمن کا کہنا تھا کہ وہ منیب بٹ کو بھائی کا کرتی تھی کیونکہ وہ منیب سے کافی چھوٹی تھی پھر آجتہ آجتہ ساتھ کام کرتے کرتے منیب کو ایمن پسند آگئی اور انہوں نے فوراں شادی کا فیصلہ کر لیا دونوں کی شادی کافی دھوم دام سے ہوئی تھی کافی زیادہ شادی پر خرچہ کیا گیا تھا اور اب دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے اور کافی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں نمبر چار دوسرے ممالت میں بھی کافی زیادہ مشہور ہو چکے ہیں دونوں میاں بیوی شو بیس انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے ڈراموں میں ادھاکاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دانش نے بھی آئیزہ کو کسی ڈراما سیریل میں پسند کیا اور رشتہ لے کے ان کے گھر پہنچ گئے انہوں نے آئیزہ سے ان کی مرضی معلوم کی تو آئیزہ نے بھی ہاں کر دی اس طرح ان کی لاب سٹوری آگے بڑی اور ان کی شادی ہو گئی آئیزہ کا کہنا ہے کہ دانش آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں اور وہ اپنی میریڈ لائف میں کافی زیادہ خوش ہیں اور اب ان کے دو بچے بھی ہیں نمبر پانچ فواد خان فواد خان پاکستان کے مشہور ادھاکاروں میں شامل ہے جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی کافی کام کر چکے ہیں فواد خان کے بارے میں ایک بات کافی مشہور ہے کہ یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ان کو کبھی بھی کسی پولیٹکس یا پھر کسی بھی دوسرے ایکٹر کے زندگی کے معاملات میں بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا یہ صرف اپنی فیملی پہ توجہ دیتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ان کی شادی دوہزار پانچ میں ہوئی تھی اور انہوں نے بھی لف مہرش کی تھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی فواد خان اپنی بیوی کی کافی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور کافی خوشحال فیملی ہے ان کی نمبر چھے اکرا عزیز یاسر حسین سوشل میڈیا پہ ان کی محبت کے کافی چچے تھے یاسر نے ایک آوارڈ شو میں سب کے سامنے اکرا کو پرپوز کر دیا تھا لوگوں نے اس بات پہ کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا لیکن یاسر اور اکرا نے بغیر کسی کی پرواہ کیے کچھ عرصہ بات شادی کر لی اور آج ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ایک بیٹے کے ماں باپ بھی ہیں یاسر نے جب اکرا کو پرپوز کیا تو لوگوں نے کافی نفرت کا اظہار کیا اور کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا لیکن اکرا نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی دونوں نے شادی کر لی اور آج اکرا کا کہنا ہے کہ ان کا فیصلہ بلکل دروست تھا دونوں ایک دوسرے ایک ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں اور کافی حسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں نمبر سات سارا خان اور فلک شبیر سارا خان کی پہلے آگالی سے انگیجمنٹ ہوئی تھی جو کہ فیملی ایشو کی وجہ سے ٹوٹ گئی سارا بہت زیادہ گمگین ہو چکی تھی تب ہی اچانک سارا اور فلک کی شادی کی خبریں ہر طرف پھیلنے لگیں فینز نے بہت زیادہ حیرانی کا اظہار کیا فلک شبیر سارا کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے انہوں نے سارا کو مشکل وقت میں سنبھالا اور اسے پرپوز کر دیا چونکہ فلک شبیر نے سارا کو بہت حوصلہ دیا تھا مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تو سارا نے سوچا کہ فلک سے زیادہ اچھا ساتھی مجھے نہیں مل سکتا سارا نے ہاں کر دی دونوں کی بہت زیادہ دھوم دھام سے شادی ہوئی اور آج سارا بہت خوش ہے اور اپنی زندگی بہت خوشی اور ہسی خوشی گزار رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ فلک کے ساتھ ان کی شادی کا فیصلہ بلکل دروس تھا فلک جتنی محبت ان سے کوئی نہیں کر سکتا آج دونوں کی ایک بیٹی ہے اور دونوں بہت زیادہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے کن کی جوڑی آپ کو زیادہ پسند آئی ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبکرائب کر دیں آؤں گی نیکٹ ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ